قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء سیروبرو کے محفیل میں ہم آپ تمام کا پرتفاق استقبال کرنے جا رہے ہیں اور آج ہماری اس مجلس میں بیٹے ہوئے فتش شیخ حافظ عبدالمقید مدری حفظ اللہ اور آپ سے مسلسل سوالات کرتے جا رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ جاندار جوابات بھی دیتے جا رہے ہیں چلی آج اور ایک ہم مشکال لے کر حاضر ہوئے شیخ کے پاس شیخ مشکال ہمارا یہ ہے بہت سارے چن انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں کیسا دیتے ہیں یہ بھی آپ نے بتایا کب کب دیتے ہیں یہ بھی آپ نے بتایا کیوں دیتے ہیں یہ بھی آپ نے مساریت نے آپ نے بتا دیئے ماشاءاللہ لیکن یہ کشکال ہے کیا انسان جن کو تکلیف دے سکتا ہے یہ ہمارا سوال ہے اب تک وہ پریشان کرتا تھا کہ اب ہم پریشان کر سکتے گا یہ سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ شیخ صاحب بارک اللہ فیکم انسان اور جن الگ الگ مخلوق ہیں بلکل رہائش بھی الگ ہے دونوں کی کھانا پینا بھی الگ ہے ضروریات مختلف ہیں اس کے باوجود بھی ایک دوسری کی ضرورت کسی کو نہیں ہے ضرورت نہیں ہے بلکل بلکل معاملات الگ الگ ہیں ڈیلنگ سے الگ الگ ہیں کیا بات ہے اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ انسانوں سے جنوں کو تکلیف پہن جاتی ہے انسانوں کو جنوں کی طرف سے نہیں انسانوں سے جنوں کو تکلیف پہن جاتی ہے اور اکثر یہ لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے جانتے بوستے کوئی انسان تکلیف نہیں دیتا ہے رہی بات وجہ کیا ہے لاعلمی کی کیونکہ ہمیں جن نظر نہیں آتے اگر نظر آتے تو یہ کہا جا سکتا کہ اس نے جان بوچ کر تکلیف دی ہے تو نظر نہیں آتے اس ویسے لاعلمی میں رہی بات اس کے برعکس جیسے آپ نے فرمایا شریعت متحرہ سے ثابت ہے کہ جن تکلیف دیتے ہیں انسان کو جیسے سامپ گھر میں گزایا تھا اور جیسے ایک مشہور روایت ہے کہ عطا بن عبی رباح نے عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہ عورت جو آئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم صبر کرو تو تمہارے لئے جنت ہے اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کروں گے لیکن انہوں نے کہا کہ میری ایک گزارش ہے تو اس روایت کے بعض الفاظ یوں ہیں کہ اس عورت نے کہا اِنِّ اَخَافُ اَن يُجَرِّدَنِيَ الشَّيطَان میں ڈرتی ہوں کہ شیطان میرے کپڑے کھول دے تو شیطان جانتے بستے بھی تکلیف دیتا ہے جانتے بستے بھی تکلیف دیتا ہے لیکن انسان کی وجہ سے تکلیف یہ لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے نظر نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک بچے نے جو ہے کسی بل میں پشاپ کر دیا جانتے بستے نہیں بچہ ہے کھیلتے کھوتے کسی جگہ کسی کنارے وہاں سام بیٹھا ہوا تھا اس کو تکلیف ہو گئی سام اصل جن تھا ہو اسی طرح کہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں مدرس حرم شیخ ابوبکر جابر الجزائری حفظ اللہ نے اس کو منوان نقل کیا ہے وہ خود ان کی اپنی آب بیٹی ہے ان کے گھر میں گزری ہوئی بات عمران آیوب لاہوری نے اپنے کتاب اس کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ابوبکر جابر الجزائری شیخ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی فسانہ نہیں ہے یہ خود اپنی گھر میں گزری ہوئی بات ہے کہ ان کے ایک بہنتی اس کا نام سائدیا تھا جب یہ چھوٹے تھے ان کے بہن ان سے تھوڑا سا بڑی تھی خجور کی خشک ڈالیوں کو جمع کر رہے تھے اور اس سے چھت پر پہنچا رہے تھے تو طریقہ یہ اپنایا ہوا تھا کہ خجور کی خشک ڈالیاں سوکھی ڈالیاں ایک جا کرتے رسی سے بانتے اور پھر اس کو رسی کے ذریعے اوپر چھت پر کھینچتے اوپر کھینچنے والی ان کی بہن تھی یہ بچے نیچے سے جمع کر رہے تھے تو ایک مرتبہ تھوڑا زیادہ ہو گئی اور بہن ان کی سادیاں کھینچ نہ پائی جب نہیں کھینچ پائی تو رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ لکڑی کا گھٹا گھٹری جو ہے سیدھے جا کر نیچے گری اللہ کا کرنا یہ تھا کہ اس وقت وہاں ایک جن براجمان تھا نیچے سیدھے اس کے سر پر جا گری اور اس بدماش نے اس کو عذیت کے طور پر لیا اور اس کا انتقام لینے کی پوری کوشش کی تو کرتا کیا تھا کرتا یہ تھا کہ جب ان کی بہن سو جاتی خواب میں محو ہو جاتی تو اس وقت یہ آ کر گلا دبائے تھا گلا دباتا جب ان کی سانس اکھڑنے لگتی اور بکری کی طرح اتڑپنے لگتی اور اپنی ایڑیاں مارنے لگتی زمین پر چھوڑ دیتا تو ہر ہفتے میں دو بار تین بار یہ ماجرہ چلا رہتا دس سال اس نے ایسے ہی تکلیف تھی دس سال تک وہ ایسے ہی تکلیف دیتا رہا آخر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے اتنا زیادہ گلا دبا دیا کہ گلا گھونڈ دیا انتقال ہو گئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو شیخ عبو بکر جابری زائرین اس واقعے کو ذکر کیا اور بتائے کہ کوئی فسانہ نہیں یہ خود میرے گھر کی بیٹی ہوئی ہے اور میں اس کو کبھی بھول بھی نہیں سکتا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن انسانوں کو جانتے وہ اس سے تکلیف دیتے ہیں لیکن انسان لاعلمی میں کبھی کبار اس سے تکلیف ہو جاتی ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے یہی ہوگا کہ جب علاج کیا جاتا ہے رقیہ کیا جاتا ہے تو اس وقت حاضر ہوتا ہے تو اس کو بتا دیا جائے اس کو بتا دیا جائے کہ جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی یہ خطہ ہے نسیانا ہو گیا ہے لہذا ماف کرو اللہ رب العزت ماف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جنہوں میں سرکشی ہوتی ہے جب وہ انتقام لینے پر آتے ہیں تو زیادہ ہی انتقام لیتے ہیں حتیٰ کہ اس نے جان سے جو کہ زیادہ طاقت ہوتی ہے دس سال کی تکلیف آسان نہیں ہے شیخ صاحب ان گھر والوں پر کیا بیٹی ہوگی اللہ اس کی مغفرت فرمائے جنت میں اعلیٰ مقام فرمائے شیخ کی بہن کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین یارب العالم اللہ ہم سب کی حفاظ فرمائے اور امت مسلمہ کے ہر فرق کی حفاظ فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ